نمشکار آداب شلام آپ دیکھ رہے ہیں آرین نیوز بھارت آرین نیوز بھارت میں آپ سبی کا شواگت ہے صحیح سٹک خبر کے لیے آرین نیوز بھارت دیکھتے رہی ہے کیونکہ ہم وہ دکھاتے ہیں جو برے برے نیوز چینل نہیں دکھا سکتے ہیں صحیح جانکڑی کے لیے سٹک جانکڑی کے لیے آرین نیوز بھارت دیکھتے رہے ہیں آپ سبھی اسی ریکویسٹ ہے کہ جو ابھی تک ہمارے آرینیوز بھارت کو سبسکرائب نہیں کیے پلیز سبسکرائب کر لیں ویڈیوز کو لائک کریں سیئر کریں کمنٹ سیکشن میں جا کر کمنٹ کریں بات کرتے ہیں ایک بیوادہ سپاد مددے سے ورشت کانگریس نیٹا پوروکیندر منطری سلمان خرشید کی کتاب کا کل بھی موچن ہوا ہے ان کی کتاب میں ہندوت کی تلنا آتنگواردی سنگٹھن آئی ایس آئی ایس اور بوکو حرم سے کرنے کی بھارتیے کرنے سے بھارتیے جنتا پارٹی نے تیخی سبدوں میں آلوشنہ کی ہے بی جی پی پروکتہ گورب بھارٹیہ نے کہا کہ سلمان خرشید جی کی پوستک کا بھی موچن تھا بھی موچن کے دوران جو باتیں کہی گئی وہ بھارت کی آستھا کو ٹھیس پہنچاتی ہے ہندو دھرم کی تلنا آئی ایس آئی ایس اور بوکو حرم سے کی گئی بھارت میں رہ کر کانگریس پارٹی ایسا کیوں کر رہی ہے سلمان خرشید اپنی نئی کتاب سن رائز اوور اجو دھیا نیشن ہود ان آور ٹائمز میں یہ کچھ باتیں لکھے ہیں اسی کو لے کر دلی کے ایک وکیل نے ان کے خلاف سکایت بھی درج کیا ہے بھاج پاسان صدورون گاندی نے ایکٹرس کانگنا رنووت کو اس کی ٹپنی کے لیے لاتا رہا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بھارت کو دوہجار چودے میں اصلی آجادی ملی جب پی ایم موڈی ستہ میں آئے انیس سو سہتالیس میں ملی آجادی یا دسکوں کے سوتنتا سینانیوں کے سنگھرس کو انہوں نے بھیگ کہا دراصل کانگنا رنووت نے یہ بیان ٹائمز ناؤ چینل میں جورے ایک کاج کرم میں دیا ہے اور ان گاندی نے کانگنا رنووت کے بیان کو تو یہ ویڈیو کلیپ کو ساتھ لکھا ہے کہ کبھی مہتمہ گاندی کے تیاغ اور تپسیہ کا اپمان کبھی ان کے ہتیاروں کا سمان اور اب سہید منگل پانڈے سے لے کر رانی لشمی بھائی بھگت سنگھ چند سکر آجاد نیتاجی سواچ چند ربوس اور لاکھوں ستنتا سینانیوں کی قربانیوں کا ترسکار اس سوچ کو میں پاگلپن کہوں یا دیس دروہی اتر پردیس کی یوگی آدیت نات سرکار نے گورکپور کے بی آر ڈی میڈیکل کالیج کے بال روک بسے سگ ڈاکٹر کفیل خان کو برخواست کر دیا ہے کفیل خان کو سات ان لوگوں کے ساتھ اگست دوہجار سطرے میں نیلم بن کر دیا گیا تھا جب بی آر ڈی اسپتال میں آکسیجن کی آپورتی کی کمی کے قارن ساتھ سیادی بچوں کی موت ہو گئی تھی خان کو چھوڑ ساتھ ڈاکٹروں کو بعد میں بحال کر دیا گیا راج سرکار نے بعد میں ان پر راج میں سی اے بیروت پردرسن کے طوران بھرکاو پاسند دینے کے لیے معاملہ درج کیا تھا کفیل خان نے کہا کہ وہ ہے آپچارک ترمینیشن آرڈر کا انتجار کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نیائے کے لیے لڑنا جاری رکھوں گا اور آدیس کی کو آدالت میں چنوتی دوں گا راج سٹی جنت آدال نیتا تیجسی جادب نے بیہار راج میں بیراج گاری کے مدے پر نتیش کمار کی سرکار پر حملہ بولا ہے بیبھن مدوں کو لے کر سی ام نتیش کمار اور ان کی سرکار کے خلاف آکرمک روح اکتیار کیے تیجسی نے ٹویٹ کیا بیہار میں تیس راجیوں سے ادھیک بیراج گاری ہے بیہار کی بیراج گاری در دیش کی بیراج گاری در سے کئی گناہ ادھیک ہے سولے ورسوں کی نتیش بھاجپا سرکار دیش کی سب سے یوہ پردیش بیہار کے یوہوں کو اسٹھائی نوکری دینے روزگار سرجن کرنے ادھوک دھندے لگانے ایون پلائن روکنے میں پرنتہ بیفل رہی ہے اب پھر چلتے ہیں مہاراسترہ کی راج نیتی پر جو ہونا تھا آخر وہ ہوا راج نیتی کے بسلے سکتے ہیں کہ یہ تو ہونا ہی تھا نواب ملک کے منطرالے کے تحت آنے والے وقف ورڈ سے جرے گھوٹالے کی ایڈی نے شروع کر دی جانت سات جگہ پر چھاپے پڑے بتا دیں کہ نواب ملک نے آریان خان ڈرکس کیس کے بعد ان سی بی ادھیکاری سمیر وانخرے پر سوال اٹھائے تھے انہوں نے بھرشتہ چار سمیت کئی آرپ لگائے تھے اس کے بعد انہوں نے مہاراسترہ کے پورو محمدری بھاجپا نیتا دیوندر فرناڈیس پر بھی آروپ لگائے بھاجپا اور نواب ملک میں اس معاملے کو لے کر کئی دنوں سے وار پلٹ وار چل رہا ہے اب اسی بیچ کے اندر سرکار نے بھی اپنا رویہ دیکھانا شروع کر دیا ہے راجنی تکٹی کا کار کہتے ہیں کہ یہ تو ہونا ہی تھا بھاجپ چونہر کے بعد بیہار کی سیاست میں لبڑی کی انٹری ماجی کی بہو اور لالو کی بیٹی کے بیچ ٹویٹر وار پر جنگ چھر گئی ہے بیہار کی راجنیتی میں ٹھیٹ دیسی انداز نہ ہو تو مجا نہیں آتا ہے پور مخمتری لالو جادب کی سٹائل کی تو دنیا بھر میں مسہور ہے لیکن راج میں ان نیتا بھی اپنے انداز کی وجہ سے سمیں سمیں پر سرکھیوں میں آتے رہے ہیں تازہ معاملہ سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہنے والی لالو جادب کی بیٹی روہنی اچاری اور پور مخمتری جیتن رام ماجی کی بہو دیپا ماجی کے بیچ کا ہے روہنی اور دیپا کے بیچ ٹویٹر پر بیچ بیچ میں جنگ چھرتی رہتی ہے لیکن اب دیپا نے روہنی کا جواب دیتے دیتے جس سبد کا استعمال کر دیا ہے کہا جا رہا ہے کہ وہ بیہار کی سیاست میں نئی انٹری ہے دیپا نے روہنی کو سنگاپور مہارانی اور لبڑی کہ دیا ہے بیہار میں بولی جانے والی بھوجپوری بھاسا میں لبڑی اور لبڑا کا استعمال تو خوب ہوتا ہے لیکن سیاست میں اس سبد کی انٹری نہیں ہے ویسے جانکاروں کی معنی تو لبڑی یا لبڑا سبد کا استعمال ایسے لڑکی یا لڑکے کے لئے کیا جاتا ہے جو بینا کارن بہت زیادہ جھوٹ بولتا ہے حال ہی میں لالو جادب نے کانگریس نیتا بھکت چرنداز کے لئے بھکن چوہر بھک چنہر سبد کا استعمال کر بیرودیوں کے نشانے میں آ گئے تھے اتر پردیش کے پرو مخونتریہ اور سپا پرمخ اخلیس جادب نے کہا کہ یو پی کے بیران سبا چنوں میں ہماری سیدھی لڑائی بھارتی جنتا پارٹی سے ہے جنتا کو بھی پتا ہے کہ سماجبادی پارٹی ہی مخ بپکشی بھی دل ہے اور اگلے برس ہونے والے بیران سبا چنوں میں بی جی پی اور سماجبادی پارٹی کی سیدھی لڑائی ہے بی جی پی پر نشانہ ساتھ تہوے اکلیس جادب نے کہا کہ یوگی جی باٹنے کی راجنیتی کرتے ہیں اور ہم اور ہماری سماجبادی پارٹی جورنے کی آج مجفر پور کی ایک ریلی کے دوران اگلیس جادب نے بی بھن مددوں پر ایک نیوی چینل سے بات چیت میں یہ باتیں کہی ہے پہلے ایک پانچ سکن کے ویڈیو کو ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد اس پر ہم چرچہ کرتے ہیں یہ ایک خوددار ہندوستانی ویکٹی جو دو وقت کی روٹی کا انتظام کرنے کی کوشش میں پھٹ پات پر دم توڑ دیا ہے یہ مرتک چندن کمار مد پردیس کے ساگر جی لے کا رہنے والا ہے دوستو آریا نیوز بھارت آپ سے اپیل کرتا ہے کہ ایسی خوددار لوگ کبھی اگر روڈ کے کنارے پہ سرک پہ چوک چوڑھائے پہ ہٹیا پہ اگر کہیں آپ کو دکھ جائے جو اپنی خودداری کے تحت جانے جاتے ہیں وہ اپنی دو وقت کی روٹی کمانے کیلئے محنت کی روٹی کماتے ہیں کوئی غلط کام نہیں کرتے ہیں اپنے دیش کو بدنام کرنے کا کام نہیں کرتے ہیں اپنی آتما اور اپنی جمیر کو بدنام نہیں کرتے ہیں یا اسے جمیر اس کا آتما گوارہ نہیں کرتا ایسی خوددار انسان کہیں اگر آپ کو دکھ جائے اس طرح کے دھیر ملتے ہیں کبھی چوک چرائے پہ برہ بزرگ یا کوئی چھوٹے بچے بھی جو دو وقت کی روٹی کے لئے اپنی محنت مشکس سے دو وقت کی روٹی جٹاتے ہیں ویسے لوگ کبھی دکھ جائے تو آپ کو اگر اس چیز کی کبھی ضرورت نہ ہو ضرورت نہ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ خرید لیں ویسے خوددار ویٹی کی ہمیں سے عجت کرنی چاہیے ساتھی ویسی کے ساتھ ہی آج کا مخصم اچار سمافت ہوتا ہے ساتھ ہی آپ سبھی سے ریکویسٹ ہے جو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آکن کو دوائیں